یہ ہمارے کراچی کی آلت امن تباہ کیوں ہوا اس کی وجہ جائے کہ کچھ غلط لوگوں نے غلط سوچا اور غلط جو ہے وہ پیغام کو پھیلاتے رہے مایوس نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہمیشہ جو ہے سرنگ کے آخری سرے پر ایک لائٹ ہوتی ہے ایک روشنی ہوتی ہے ایک اجالہ ہے اس کی طرف اس سے کبھی آپ مایوس نہ ہو اس بات پر تو کوئی شک نہیں کہ سرنگ کے آخر میں ایک روشنی ضرور ہوتی ہے تو یہ بڑے مسائل ہیں میں کراچی کے بارے میں تو اتنا مایوس نہیں ہوں کیونکہ ساری زندگی میں آپٹمیسٹ رہا ہوں میں نے امید نہیں چھوڑی ہے تو مجھے بھی امید ہے کہ وہ جو کراچی کو چلانے والے نو ہیں وہ جو کراچی کو اپنا جو ہے وہ سٹیک اولڈر اپنے کو سمجھتے ہیں جو کراچی کی ملکیت کے دعوے کرتے ہیں اور شعبے کے لوگ وہ سب مل جائیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں کوئی ایسا لاعامل رکھیں اس میں سندھ حکومت ہے اور سٹیک اولڈرز ہیں اپوزیشن ہے اس میں اور ادارے ہیں سماجی ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ ایک ایسا پورم بنائیں کراچی کے لیے کہ کراچی کو اگر آپ پچھلی طرف نہیں لے جا سکتے سنیری دور کی طرف لیکن اس کو بہتر تو کریں کوشش کریں کوشش تو کریں کہ اس کو بہتر بنائنے کی اس کے لیے آپ کو دو تین چیزوں کے جسے ایک تو آپ کو آبادی روکنی پڑے گی آپ کیسے روکیں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیسے روکیں گے باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو روکنے کا کوئی کانون تو ہے نہیں اور نہ آپ کانون بنا سکتے ہیں کہ باہر کے لوگ نہیں آئیں آپ زیادہ نیچرل پاپولیشن پہ زور دیں گے کہ بھی چلے ایک گھر میں آپ پیغام بیجیں گے کہ بھی بچے کم پیدا کریں تاکہ آپ کی خوشحالی بہتر ہو آپ بہتر زندگی گزار سکیں دیکھیں صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے ان کی تربیت کا مسئلہ ہے ان کے لیے ایک اچھا مستقل تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے اگر میرے دس بچے ہوں گے تو میں دس بچوں کو پالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جبکہ میری معاشی آلت اتنی اچھی بھی نہیں ہے بلکہ بہت ہی خراب ہے اور خراب تر ہوتی جا رہی ہے تو ہم سب مل بیٹھ کے ہم تو نہیں ہم تو گئے غزریں ہیں ہم تو گئے سر آپ بیٹھیں گے یہ نوجوانوں کی بات ہے یا ان کی بات ہے جو اس وقت جن کے پاس اختیار ہے یا جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کراچی کے بارے میں جو ہے بات کر سکیں تو سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اتنی ساری باتیں میں نے کی ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کراچی بہتر تھا جو ہم گزار چکے ہیں یہ کراچی جو ہم گزار رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ کراچی جو اچھا تھا پرامن تھا لوگ خوش تھے یہاں کے شہری خوشحال تھے یہاں ٹریپک کا نظام صحیح تھا نظم الزب تھا اور تعلیم میاری تھا سب کچھ تعلیم کے جو ادارے تھے وہ مستقم تھے اور جو ادارے تھے وہ مستقم تھے اور آج سب بکھر گئے اس کی صرف ایک وجہ ہے پہلے محبت کی بنیاد پہ کراچی کے معاملات چلائے جاتے تھے ایک سرپرستی تھی وارث تھا اب جو ہے نفرت کی بنیاد یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اب نفرت نے جنم دیا اور نفرت بہتری کی طرف کمی نہیں لے جائے گا تباہی کی طرف لے جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ ہم آپ سب مل کر وہی محبت کا راستہ اپنا ہے اسی طرف چلے جائے محبت کے راستے کی طرف اور یہی کراچی کی کامیابی ہے اور یہی کراچی کے نوجوانوں کی کامیابی ہوگی یہ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹکنالوجی زیادہ امپرووڈ نہیں تھی تو آج کا جو نوجوان نوجوان تو نہیں صرف خاص طور پر بلکہ سب اس کے دل میں جتنی نفرت ہے محبت کم نفرت زیادہ وہ بس بغیر سوچے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے چاہے وہ کسی کسی بھی کسی کے بھی لیے وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان کنفیوز ہو گیا ہے اور وہ جو ہمارے اخلاقی اقدار تھے دیکھیں وہ زمانے میں اخلاقی اقدار تھے ایک دوسرے ایک کا اعترام اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر انسان بہتر انسان بنے نا اگر ہم بہتر انسان نہیں بن سکتے تو ایسی تعلیم حاصل کرنے سے پائدہ کیا ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں کوئی کرسٹین ہے کوئی ہندو ہے کوئی بلوچ ہے کوئی ماجر ہے کوئی کچھی ہے کوئی میمن ہے کوئی پٹان ہے کوئی میعوالی ہے کچھ بھی ہے لیکن اس کو پہلے ایک اچھا انسان بننا چاہیے ضروری ہے ایک اچھا انسان اگر ہم بن جائیں تو ایک اچھا مسلمان بھی بنیں گے اچھا بلوچ بھی بنیں گے اچھا مہمن بھی بنیں گے اچھا کچھی بنیں گے اچھا ماجر بنیں گے سب کچھ بن جائیں گے لیکن شرط یہ کہ اچھا انسان بنیں اور انسان بننا مشکل نہیں ہے مشکل بات نہیں ہے ہماری اپنی گرفت میں ہے ہم انفرادی طور پر ایک اچھا انسان بنیں دوسروں کے لیے مثال قائم کریں تو ظاہر ہے معاشرہ جو ہے سب ملکے معاشرہ بنتا ہے تو یہ باتیں ہیں بہراد بات وہی محبت کی ہے نفرت کی نہیں ہے نفرت سے نفرت کرو محبت سے محبت کرو پھر کراچی ایک دوبارہ جو ہے ایک ایسا دور شروع ہوگا کراچی کا جو ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر تابناک اور روشنی روشن مستقلی لے جائے میں یہ سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو سنہری دور کی باہر گئی اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا جو ایک ہفتہ ہے کس طرح آپ کا روٹین کیا ہوتا تھا کیا کرتے تھے منڈے ٹو سنڈے کیا کیا کرتے تھے یہ منڈے ٹو سنڈے مطلب کون سے ایس کے کون سے ایسے میں سر سنہری دور جو آپ کو یاد ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہترین تھا بہترین دور تو وہ تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اس کے بعد ہم میں سروس ملی اس کے بعد ہم جو ہے عملی زندگی میں آئے جی تو یہ سنہری دور ہی تھا منڈے کو کام پر جاتے تھے ٹھیک ہے صحیح ہے شام کو واپس آ جاتے تھے شام کو گھر نہیں بیٹھتے تھے میں لیاری کی بات کر رہا ہوں چاکی وڑا جاتے تھے چاکی وڑا میں تقریباً سات آٹھ ہوتلز ایسے تھے جو صرف چائے پینے کیلئے نہیں ہوتے تھے وہ دوستوں کے جو ہے ایک لیاز سے دوست سب وہ سارے وہاں جباں ہو جاتے تھے وہاں پر کچھ سینئر لوگ ہوتے تھے انہی جیسے ایک نورماما ٹی شاپ کی میں بات کرتا ہوں چھوٹا سا ہوتل تب بانکڑے تھے اس میں سلمانی چائے بکتی تھے اس میں لیکن ان بانکڑوں پر کون نہیں بیٹھا میر غوث پر پیزن جو سردار عطاولہ اور پیپلس پارٹی کے لیڈر سارے تو اس کے علاوہ کچھ دانشوار ٹائپ کے لوگ وہاں بیٹھتے تھے وہ جب باتیں کرتے تھے تو ہم غور سے سنتے تھے ان کی باتیں وہ عقل و شہور کی باتیں کرتے تھے روشن خیالی کی باتیں کرتے تھے اور پھر مغرب کے بعد واپس گھر آ جاتے تھے جو آف ٹائم تو وہ 5 5 بجی تھا یا اس سے پہلے جٹی ہوتی تھی کام کی دیکھیں جب تک سرکاری ملازمت اس زمانے میں دو ڈائی بجے ختم ہو جاتی تھے ٹھیک ہے نا جب تک سرکاری ملازمت میں اپنی بات کر رہا ہوں جب ہم کرتے تھے تو ہم ڈائی تین بجے کے بعد کچھ اور بھی کام کرتے تھے پرائیویٹ افیر پرائیویٹ تنخواہ جیسے میری پہلی تنخواہ ایک سو بیس روپے تھی یقین آئے گا آپ کو ایک سو بیس روپے اس میں ایک سو دس روپے ہماری تنخواہ تھی دس روپے ٹائپنگ علاونس تھا کیونکہ ہم ٹائپ جان دے دیکھ زمانے میں کمپیوٹر جیسے آج کمپیوٹر رہا نا وہ ٹائپنگ جاننا ضروری تھا لیکن ایک سو بیس روپے میں بڑی طاقت تھی ایک سو بیس روپے میں ہم سو روپے گھر میں دیتے تھے بیس روپے میں ہم عیاشی کرتے تھے پورے مہینے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتے تھے ایک اپتے میں میں ابھی آپ کو بتاؤ اتوار جو گولڈن ڈے ہوتا تھا اس میں ہم نکل جاتے تھے صدر کی طرف صدر ایک ایسا علاقہ تھا بلکل چہل پہل رونک ہیں اور زمانے کے لوگوں کے چہرے آپ دیکھ تھے تو بلکل خوشی کے چہرے تھے سب خوش ہیں ہر طبقے کے لوگ خوش ہیں باہر سے لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ آ رہے سی میں آ رہے ہیں صدر میں خرید آ رہی خرید اور پھڑکت ہو رہی ہے تو صدر گھومتے تھے اس کے پاس سنیم ہز چلے جاتے تھے زمانے میں کتنی اچھی انگلیش فلمیں آتی تھی بینور گون او دا وینڈ گریٹ اسکیپ ڈی ٹریپ شین اور پتہ نہیں کون کون سی فلم ہے جو ہے ہم نے دیکھی ہے تو یہ اچھا دور تھا کوئی فکر نہیں تھی کہ کل کیا ہوگا میں پتہ تھا کہ ایک سسٹم چل رہا ہے چل رہا ہے جدو جائد ہماری جا رہی ہیں ہم بہتر زندگی گزارنے کی طرف جا رہ ہیں لیکن ساتھ نکلتے تھے نہ خوف پھر رات کو ہوتل میں جا کے کھانا کھاتے بل کتنا بنتا تھا میں گیز کروں اگر ایک 5 سٹار ہوتل میں تو نہیں لیکن 5 سٹار ہوتل میں دعا جیسے لے دعا جیسے رسل نہیں دعا جیسے ہوتل تھے نہیں دعا ہوتل جیسے بنائے پانچ روپے بہت ہے اس میں میں آپ کو بتا ہوں نا پٹشن ہوتل تھا اس میں ہم کھانا کھاتے تھے ہم لوگ سات آٹھ دوست تھے وہاں پہ کھانا کھا کے پھر سولٹر سسٹم ہے نا ہر کوئی اپنا بیسر ہے ڈیڑھ روپے یا زیادہ دو روپے پر ایڈ یہ ہمارا سب ملکے بل ہم دے دیتے تھے دو روپے پر ایڈ دو روپے آپ انتیا ہے مطلعہ اگر کوئی اچھا ہی کھانا کھا لیا نا پھر دو روپے شیئر آتا تھا ایسے ہمارے ہمارے ہمیں دو آزار آتا ہے ہمیں تو آزاروں کے بات کریں نا تو یہ اچھے دن تھے بہست صاحب بہت اچھے دن تھے میں اصل میں شاید ہم ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں کچھ تو ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیئے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں نا بتائی نہیں جا سکتی کیا نہیں تھا صدر صدر سر ابھی تو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوست آپ کو کہے کہ میں تمہیں صدر لے چلوں گا یا تمہارے ساتھ صدر چلوں گا تو کہتے ہیں کہ ابھی اس کی دوستی پہ شک مت کرنا صدر جانا بڑا چیلنجنگ ہے کہ آپ چاہے بائک پہ جائیں پیدل جائیں پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوتی مطلب بہت وہ ہو گیا صدر کنجسٹی ہو گیا ہم جیسے لوگ جیسے ہم نے صدر کے اچھے دن دیکھے ہیں صدر کیا کراچی کے اچھے دن دیکھے ہیں ہم جب جاتے ہیں صدر تو آپ یقین کریں کہ اجنبی لگتے ہیں کہ جیسے اجنبی کسی شہر میں آ گئے ہیں کہاں آ گئے یہ صدر ایسا تو نہیں تھا وہ ٹرامے کہاں ہیں وہ ایرانی کے اوٹلیں کہاں ہیں وہ سنیماز کہاں ہیں جہاں چیچی فلمیں ہم نے دیکھی تھی وہ تاریخی چیزیں کہاں ہیں ارپنسٹریٹ میں تاریخی عمارتیں تھی وہ بلس کمپنی کہاں ہیں تو یہ اب ایک خواب بن گیا ہے نا ہمارے لئے اب اسی لئے میں کہتا ہوں کہ روک تھام کی ضرورت ہے ضرورت ہے بلکہ آپ کچھ بھی کریں آپ سکسٹیس کا کراچی واپس نہیں لاسکتے لیکن ہم دوہزار پچیس یا تیس کا بہتر بناسکتے ہیں لیکن دوہزار پچیس کا کراچی تو ابھی اسے بنانا شروع کر دیں نا کیونکہ دوہزار پچیس میں آپ کی آبادی صرف کراچی کی نہیں پاکستان کی آبادی دنیا بڑھ میں جو ہے دوسرے نمبر پہ ہوگی شاید یا تیسرے نمبر پہ ہوگی آپ کہاں سے اتنے لوگوں کو پا لیں گے کھانا کھان سے آئے گا پینا کھان سے آئے گا ان کے جو ہے پانی کا مسئلہ کیسے ہوگا اب دو کروڑ کا تو مسئلہ آل نہیں کر سکتے جب یہاں کی آبادی بیس کروڑ پھر تو مسئلہ ہی تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ کلاننگ کی ضرورت ہے نیک نیتی کی ضرورت ہے ایک اچھے ایڈنیسٹریٹر کی ضرورت ہے جو اس کو اون کرے اونرشپ کی ضرورت ہے ادارے تو بہت بن گئے لیکن بن گئے اونرشپ کی ضرورت ہے آپ اون کریں آپ اس شہری کو احساس دلائیں ہر شہری کو احساس دلائیں کہ یہ آپ کا شہر ہے تاکہ وہ بھی احساس لے شہر بنانا صرف جو ہے کمیشنر کراچی یا چیپ منسٹر یا وزیر بلدیات کا نہیں ہے عام شہری بھی احساس لے اس میں میرے گھر کے سامنے اگر گندگی ہے تو اس کو ساپ کرنا میں میرا بھی ایک کردار ہونا چاہیے میرا علاقہ اگر منشیات فروشی ہے یا کچھ ہے تو مجھے بھی اس میں ایک کردار ادا کرنا چاہیے اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس میں شہری کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے آپ شہری کو کیوں شامل نہیں کرتے بے کوئی آپ پلاننگ کریں ایسی پلاننگ کریں منسوبہ بندی کریں یہ اچھے اچھے لوگ ہیں ڈاکٹر آریف حسن جیسے لوگ ہیں یہاں پر یاسمین لاری جیسے آرکیٹیکٹس ہیں یہاں پر پروفیسر نومان احمد ڈاکٹر نومان احمد اینیڈی والے ایسی ایسے دماغ ہیں آپ ان سے کیوں اصفادہ حاصل نہیں کرتے آپ کراچی کی پلاننگ ان کے حوالے کیوں نہیں کرتے آپ کو دیں آپ عمل کروائیں اس میں سب کا فائدہ ہے ایک طبقے کا نہیں سب خوش ہوں گے اور یہ ذہن میں رہے کراچی میں جو آیا وہ واپس جاتا نہیں ہے نہیں جاتا بلکل آپ اگر اس کو جو ہے خوف و حراس سے یا اور ذرا استعمال کر کے بھیجیں گے تو وہ نہیں جائے گا وہ آپ کے لئے اور مسئلے پیدا کرے گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ روکتام کریں کسی طرح سوچ لیں کہ بھئی کہ باہر کے لوگ جو ہے اپنے علاقوں ہی میں رہیں وہاں کے حالہ پھر پاکستان کو ایک رول ادا کرنا پڑے گا اس سلسلے میں پاکستان کی حکومتوں کو کہ جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں وہاں کیوں سنتیں نہیں لگتی ہیں وہاں کیوں کاروبار نہیں ہوتا وہاں کیوں کاروبار جاب مارکٹ نہیں ہے وہاں کیوں ذرائع ایسے روزگار کے پیدا نہیں کی جاتے وہ کراچی کے طرح کیوں آتے ہیں بے کوئی تو یہ مل جلکل کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے امید ہے امید ہے کہ آپ ناجمانوں کی اور خاص کر باست علی کی جو مسکراد ہے وہ ہمیشہ فہیم شاہد کی جو مسکراد ہے یا ہمارے ہمیر رزاق صاحب کی مسکراد ہے وہ بہت قیمتی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اس مسکراد کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے بلکہ مسکراد کو اور پھیلنا چاہیے وہ تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر وقت مسکرادے رہیں سر بہت بہت شکریہ میں نے آپ کو جیسی پہلے بتایا کہ آج میں پروگرام میں میں ازبان بن گئی آ رہا ہوں اور میں صرف آج سننے آئے تک کہ کراچی کیسا ہے کیسا تھا کراچی کیسا ہے اس پہ بھی تفصیلی بات کی اور آج بھی کراچی اتنا برا نہیں ہے بہت اچھا ہے یہاں پہ ابھی بھی لوگ گومنے پھرنے جاتے ہیں کافی تفریح مقامات پہ جاتے ہیں لوگ اپنے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور بڑے ویلکومنگ ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف چاہے وہ مختلف دو گروپس مطلب کوئی اگر قوم ہیں فرقے ہیں تو ان کے خلاف بڑے ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے یا جن کو میں کہہ رہا ہوں مطلب اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو ایسا تو نہیں ہے نا آپ میرے سامنے آکر کہہ دیں گے پلا ہو جا کہ تم مجھے نہیں پسند مجھے تو برا لگے گا تو تھوڑا سا ہم اس کو ویسلی استعمال کریں اور جس طرح سر نے بات کی کہ محبت ہوگی تو محبت سے محبت کریں نفرت سے نفرت کریں اور یہی ایک مسئلہ کا ہے اور ہم کراچی کو اور اپنے شہر کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اپنے ارگر لوگوں کا خیال رکھنے اور بس ہستے مسکراتے رہیں بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت مدھا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ سر بہت شہر بات پیم بہت شہر بات پیم چکریہ شکریہ